پریشان ہو تو سر مت پکڑو سر کو اللہ کے سامنے چھکا دو کچھ رشتے قرائے کی مکان کی طرح ہوتے ہیں انہیں آپ جتنا مرضی سچالو چمکالو دیکھ پھال کرلو کبھی اپنے نہیں ہوتے اچھے لوگوں کی سنگت میں رہا کرو سنار کا کچھرہ بھی بدان سے مہنگا ہوتا ہے اگر آپ دنیا سے یہ امید کر رہے ہیں کہ وہ بھی ویسے ہی مخلص ہو جیسے آپ دنیا سے ہو تو یہ آپ کی بہت بڑی بے وکو بھی ہے یہ تو ایسے ہی ہے جیسے آپ یہ کہو کہ شیر کو مجھے نہیں کھانا چاہیے کیونکہ میں بھی شیر کو نہیں کھاتا مسلسل ہو رہی ناکامیوں سے نہ امید ہونے کی ضرورت نہیں کبھی کبھی کچھے کی آخری چابی بھی تعلق کھول دیتی ہے لہٰذا پر امید رہیے اور اپنی کوشش چاری رکھئے اگر کھوٹے سکے سے کچھ خریدنا ناممکن ہے دنیا تمہیں کھوٹ رکھ کر فلاح پانا بھی ناممکن ہے خود اعتمادی سے چلتے رہنا حیران و پریشان ہو کر بھاگنے سے کہیں زیادہ بہتر ہے دانا کہتے ہیں کہ گیچڑ میں پتھر نہ مارو اپنا دامن ہی تاغتہ روکا احتیاط کا اگلہ ترچہ یہ ہے کہ گیچڑ سے دور چلے جائے ورنہ کسی اور کے پتھر مارنے سے بھی آپ تاغتہ رو سکتے ہیں کپڑے ہی جسم کو ڈھاپ سکتے ہیں لیکن گفتگو ایک پل میں انسان کی اوقات دکھا دیتی ہے منافقت سے بہتر ہے کہ تم کافر مر جاؤ کیونکہ چہنم میں کافر کا درجہ منافق سے بہتر ہے دکھ دینے والے سے محبت کرو لیکن محبت کرنے والے کو دکھ نہ دو کیونکہ ساری کائنات کے لیے تم ایک ہو مگر کسی کے لیے تم ساری کائنات ہو انسان کو بس ایک پار ہی ازمانہ چاہیے پھر جو اس کا رنگ ہوتا ہے بس وہی اس کا رنگ رہے گا اس کے بعد وہ آپ کو نہیں آپ خود کو دھوکا دیتے ہو سندگی کے سفر میں ہر کوئی شجر سایہ تار نہیں ہوتا لہٰذا توقعات ایک ہاتھ تک رکھا کریں پر نہ امیدیں ٹوچنے پر وجود ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے اپنے والدین کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں تو بس اتنا کیجئے کہ کوئی آپ کی وجہ سے ان کی تربیت پر انگلی نہ اٹھائیں ہر کسی کو آپ کے بارے میں سب کچھ جاننے کا کوئی حق نہیں آپ کی منزل وہاں تک ہے جہاں تک آپ حمد نہیں ہارتے کوئی آپ سے محبت لینے آئے تو اسے محبت دینا محبت سکھانے نہ لگ جانا محبت دینے میں محبت ہے محبت سکھانے میں نہیں مشکلیں دینے والوں سے بڑا ہے مشکلوں سے نکالنے والا یہ بات سمجھ آ جائے تو مشکل زیادہ مشکل نہیں رہتی جو شخص تم سے محبت ہی نہیں کرتا اس سے محبت کی بھی مانگو گے تو کیا محبت مل جائے گی جو بھول جاتے ہو کہ جو تمہیں ایک دفعہ چھاؤں سے دھوپ میں لا کر کھڑا کر سکتا ہے وہ تمہیں دوسری دفعہ بھی سلیل کرنے میں تیر نہیں کرے گا عادتیں اور فطرتیں کبھی نہیں بدلتی خدا کے نزدیک اس سے بڑی کوئی بادت نہیں کہ آپ کسی کا دل خوش کر دیں کسی کا دکھ درد دور کر دیں روپے پیسوں سے عزت نہیں بنتی خاندانی لوگوں کے طور طریقے الگ ہوتے ہیں کم اس کی رہنمائی کرتا ہے اس کی عزت کو اپنی عزت سمجھتا ہے اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا دامن پھولوں سے سجا رہے تو پھر تمہارے ہاتھوں میں کانٹے چننے کا حوصلہ بھی ہونا چاہیے صرف دو لوگ آپ کو سمجھ سکتے ہیں ایک وہ جو آپ جیسے حالات سے گزرا ہو اور دوسرا وہ جو آپ سے محبت کرتا ہو اگر آپ کوشش کرنے سے ڈرتے ہیں تو آپ کبھی کامیاب نہیں ہوں گے زندگی میں جو چاہیں حاصل کر لیں بس اتنا خیال رکھیں کہ آپ کی منزل کا راستہ کبھی لوگوں کے دلوں کو توڑتا نہ گزرے مشکل سے مشکل حالات میں دن چوبیس گھنٹے کا ہوتا ہے وقت ٹھہرتا نہیں گزر جاتا ہے دودھ پیتے موسی خرق نہیں ہوئے حالانکہ وہ اپنی کمزوری کی انتہا پر تھے اور فیرون خرق ہو گیا حالانکہ وہ اپنی طاقت کی انتہا پر تھا اپنے معاملے کو اللہ کے سپرد کر دو اصل طاقت اور قوت کی مالک اللہ ہی کی ذات ہے قدرت اتنی پرفیکٹ ہے کہ آپ کے ہر عمل کا بدلہ ضرور لوٹ آتی ہے سکون فراہم کیجئے یہ لوٹ کر آپ کے پاس آ جائے گا کسی کی آنکھ میں آنسوں کا سبب ہے تو بھی انتظار کیجئے پرواہ کرنے والے ڈھونٹی استعمال کرنے والے تو آپ کو خود ڈھون لیں گے کبھی کبھی تک دیر ہمیں مٹی کے پیالے میں امرت پیش کرتی ہے مگر ہم مٹی کے پیالے کو ہکارت سے دیکھتے ہوئے ڈھکرا دیتے ہیں پریشان ہو تو سر مت پکڑو سر کو اللہ کے سامنے چھکا دو